بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیزائن رانڈ اپ کے ساتھ میں ہوں منبورس ہیں آج کی کلاس ہماری پوٹو شاپ سے ریلیٹڈ ہے اس کلاس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے ہاپ تون بیگرونڈ کی طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اور اس کو ڈیزائن کر کے آپ اپنے پوسٹر کا یا آپ اپنے بینر کا بہت اچھا بیگرونڈ کی طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں تو جو سٹوڈنٹ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پوٹو شاپ آپ نے اپنے کر لیا سب سے پہلے آپ نے یعنی فائل کے اندر فائل میں جا کے آپ نے کرنا ہے نیو نیو کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز چیک کرنا ہے کہ ہمارا سائز کیا لگا ہوا ہے میں اس کا سائز لگا رہا ہوں ایٹ بائی ٹین جہاں ہی ویٹھ جو ہے ایٹ ہے اور ہائیٹ ہے ہماری ٹین اس کی میرمنٹ کو چیک کرنا ہے پکسل میں ہے انچز میں ہے ملی میٹر میں ہے جا پوائنٹ میں ہے تو آپ نے اس کو انچز میں کر لینا ہے یہاں سے جا کر اور اس کے بعد آپ نے اس کی ریزولیشن چیک کرنی ہے یہاں سے اگر آپ کی سیونٹی ٹو آ رہی ہے تو آپ نے اس کی ریزولیشن جو ہے وہ کر لینا ہے کھری ہنڈر اور اس کے بعد ہم اس کا کلر چیک کریں گے ابھی کلر جو ہے آر جی بی میں آرہا ہے اگر آپ ویپ ڈزائن کر رہے ہیں تو آپ آر جی بی میں ڈزائن کریں گے اپنا ڈزائن اگر آپ کا ڈزائن پرنٹنگ ریلیٹڈ ہے تو یہاں سے کلر آپ نے سی ایو آئی کے سیلیکٹ کرنا ہے ابھی ہم آر جی بی میں ڈزائن مکمل کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کرنا ہے کریٹ کو کلک یہ ہمارا ایٹ وائٹ ٹین کا کینویس یہاں پر کریٹ ہو گیا آپ نے اپنے کی بورڈ سے یہ دیکھیں آپ کی لیئرز یہاں پر اوپن ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے گریڈینٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے بیسک بیالا پولڈر اوپن کر کے یہ بلیک انڈ وائٹ کلر جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے ڈراؤ کر لیا ہے ڈراؤ کرنے کے بعد آپ اس کی یہ ہاپ ٹون ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے سینٹر سے اس کو پکڑ کر موز کے ساتھ لیفٹ کی طرف موپ کیا تو آپ کا بلیک کے لیے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اس کو کم زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو آپ اٹھائیں گے تو بلیک قدر آپ کا آگے کی طرف آ جائے گا لیکن آپ نے یہاں پر ابھی اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے پیلٹر کے اندر پیلٹر پر کلک کیا پکسلیٹ کلر آگ ٹون تو یہ والا پینل اوپن ہو جائے گا اور سب سے پہلے اپنے یہاں پر اس کو چیک کر لینا ہے کنورٹو سمارٹ اوبجیکٹ اور ریسٹرائز جو آپ کرنا چاہیں اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے میں ابھی ریسٹرائز کو کلک کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ مختلف سائز اوپن ہو جائیں گے یہ سب سے پہلے اپنے ریڈیس چیک کرنا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے کمز کم ٹونٹی فائب اور اس کے بعد آپ نے چاروں چینلز کا سائز کر دینا ہے سیم میں ابھی اس کو یہ دیکھیں میں ابھی کر رہا ہوں اس کو ٹین اور ٹین اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اس کو اوکی یہ دیکھیں آپ کا ہافٹون بیکگرونڈ جو ہے وہ ڈراغ ہو گیا اوکی اب اس کا جو بیکرونڈ ہے اس کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کے ڈاٹ جو ہیں اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اگر بڑھانا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے اس کو انڈو کرنا ہے کنٹرل ز اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے دوبارہ سے فیلٹر میں فیلٹر میں جا کر آپ نے پکسلیٹ اور اس کے بعد کلر ہافٹونڈ اور ریسٹرائز ریسٹرائز کرنے کے بعد آپ نے جو 35 ہے آپ اس کو 25 کر دیں گے تو اس کی تداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی یہ دیکھیں میں کر رہا ہوں 25 کے اوپر یہ اس کے جو ڈاٹ ہے اس کی تداد جو زیادہ ہو گئی اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کا کلر چین کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس لیئر کو سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دینا ہے یہ ماسک جو ہے اس کو اپنے کی بورڈ اپنے کی بورڈ سے ڈلیٹ کو اپنے پریس کرنا ہے تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو زوم کیا زوم کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے میجک ٹول سلیکٹ کرنا ہے میجک ٹول سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے وایٹ ایریے کے اوپر ماؤس کلک کر دینا ہے تو یہ وایٹ بیگراؤنڈ جتنا بھی ہے کچھ رہ جائے گا اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جانا ہے سلیکٹ میں سلیکٹ میں جا کر سیملر کے اوپر آپ ماؤس کلک کر دینا تو جتنا اس میں وائٹ بیگراؤنڈ ہے وہ آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا اور اس کو آپ نے کر دینا ہے ڈلیٹ کر دینا تو آپ کا وائٹ نظر آ دیں اس کو آئی کلوز کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ٹرانسپرینٹ ہے آپ کو ڈاٹ نظر آئیں گے اب کیا کریں گے اس میں کلر چینج کریں گے ابھی آرٹ بیک کریں گے تو اس میں ریڈ کلر فل ہوگا یہ دیکھیں سارے بیک گراؤنڈ میں اس کا کلر فل ہو گیا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کنٹرل زی کرنا 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 کرنے کے بعد اس سے پہلے ہم لیئر کو لاکھ کریں صرف آپ بتانے کے لیے یہ میں کیا ہے تا کہ آپ پتا ہو اور آپ لیئر کو لاکھ کر لینا ہے اپنے کی بورڈ سے خلیش کھلک کیا لکھ کر لینا ہے اب لاکھ کرنے کی ضرور نہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آرڈ بیک سپیس کرنا ہے کتنا زبردست ہم بھارا بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ گرا ہو گئے ایک تو ہے یہ طریقہ اگر ہم اس کی ڈیکشن چینج کرنا چاہئے تو وہ بھی ہو جائے اس لیے کو سیلیکٹ کر کنٹرل ڈی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے لیانا ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف چلا گیا اب ہم اس کی ایک ڈپلیکیٹ لیں گے دوپلیکٹ لینے کے بعد اس تریقہ آپ کو بتاؤں گا ریڈیس دوبارہ سے اس کو undo کر لیتے ساری فائل کو دیکھیں یہاں پر دوبارہ سے gradient select کریں گے اب ہم اس والے ریڈیس کو select کرنا ہے یہ gradient جو ہے اب ریڈیس میں apply ہوگا اب آپ نے center سے side کی طرف اس کو move کرنا ہے اس پیسلیٹ پیسلیٹ میں جا کر آپ نے color half tone اور stripe کلک کیا اس کو تھوڑا تھام اس کی dots کو بڑھ دیں گے پہلے 25 تھے اب 35 کر دیں گے اور اس کے بعد کر دیا ہوگی یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ریڈیس میں جو ہے وہ half tone یہ پر create ہوگیا وہ ہی میجک ٹول سیلیکٹ کر کر کسی بھی جگہ پر آپ نے اس کو کلک کر 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 اس کے بعد آپ جانا ہے سیلیکٹ میں سیلیکٹ میں سیلیکٹ اور اس کے بعد آپ اس کو کر دینا ہے ڈیلیٹ آپ اس والی لیئر سے جو وائٹ ایریا ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اس کو کر کنٹرل ڈی سیلیکٹ ختم ہو جائے آپ نے بیگراؤنڈ والی لیئر کو سیلیکٹ کر کر اس میں درک کلر کر دینا ہے دیکھ دیکھ کے بعد ہم نے اوپر والی لیئر کو سیلیکٹ کر 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 اس لیئر کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کر 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 اس لیئر لگ ہو جائے آب ہم اس کے اندر red ریڈ کلر کر 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 اس سے ریڈ کلر سیلیکٹ کر لیا اس ریڈ کلر سیلیکٹ کر کر نگ آر ، بیگ سپیس کر دیکھ کتنا زبردست ہمارا ہاپ گی یہ پر کر کر ہو جو آگ اب ہم اس کو اگر تھوڑا سا ویبز میں لے کے آنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ویبز کی شیپ میں اس کو لانا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے کنٹرل ٹی کیا کنٹرل ٹی کرنے کے بعد رائٹ ماؤس کلک کیا اور رائپ ٹول کے اوپر آپ نے ماؤس کلک کیا یہاں سے ماؤس کلک کر کے آپ نے نیچے کی طرف ماؤس موگ کرنا ہے یہ دیکھیں ویبز کی شیپ میں آپ کا بیگرونڈ جو ہے وہ ڈراؤ ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا ہے اگر آپ اس طرح سے کرنا چاہیں تو ابھی میں انڈو کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہاں پر ہی آگئے دوبارہ سے تو اب یہاں پر میں تصویر آپ کو لگا کے دکھانا چاہ رہا ہوں جب ہم تصویر لے کے آئیں گے تو اس کی خصورتی کتنی بڑھ جائے گی آپ نے فائل میں جانا ہے اپن یہ میں نے کچھ تصویریں جو ہیں وہ فری پک سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کا بیکگرونڈ ریموو کریں گے بیکگرونڈ ریموو کرنے کا لیکچر میں پہلے دے چکا ہوں آپ کو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سلیکٹ میں سلیکٹ میں جا کے سلیکٹ اینڈ ماؤسک یہ کر لیے اور یہاں پر اوپر ماؤس کلک کرنا ہے باہر ماؤس کلک کیا اور اس کے بعد آپ نے سلیکٹ سبجیکٹ اس کو کلک کرنا ہے یہ ہو گیا اور ساتھ ہی آپ نے ریفائنگ ہیئر کو ماؤس کلک کرنا ہے یہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر آ کے یہ بلی کمانڈ ہے اس کو آپ نے چیک کر دینا ہے اور اس کی ماؤنٹ یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ آجے گی اس کو آپ نے کر دینا ہے اوٹی پرسنٹ اور اس کے بعد آپ اس کو کر دیں گے اور اس کا بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے یہ اوپر والی لیئر آپ کی سلیکٹ ہے آپ نے شفٹ پریس کر کے بیگراؤنڈ والی لیئر کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد کنٹرل ای کر دینا ہے یہ دونوں لیئر آپس میں مرج ہو جائیں گی اور اس کو ہم موو کر کے یہاں سے اپنے پوسٹر میں یا اپنے ڈیزائن میں لیا گی یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کی لوگ جو ہے کتنی زبردست ہو گئی یہاں پر ہم لوگو پریس کر دیں گے کسی بھی کمپنی کا فائل اوپن اس کو یہاں سے پک کر کے آپ نے اپنے ڈیزائن میں لے آنا ہے اور اس کو کر دینا ہے تھوڑا سا بڑا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا پوسٹر ڈیزائن ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر کتنا زبردست ہمارا پوسٹر ڈیزائن ہو گیا آپ نے دیکھا کتنا آسان طریقہ ہے بیگرانڈ ڈیزائن کرنے کا آپ نے اس لیکچر کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے کیمپیوٹر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ کمانڈ یاد ہو جائے اسی کے ساتھ ہی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے تاکہ اس طرح کی نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے اپنا فیار رکھیے کا خدا حافظ موسیقی